جی جزاک اللہ علی بھائی نیکسٹ کوشن یہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں اور کیا ملک کی خاطر لڑنے والا شخص اگر وہ مارا جائے تو کیا وہ بھی شہید کہلائے گا ہاں جی اس وقت تو پریٹیکلی ظاہر ہے کہ فوجیں من چکی میں ہیں اور ملکوں کی باؤنڈریز کے لیے لڑ رہے ہوتی ہیں اور یقیناً ملک کے لیے جب کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس صرف کتہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوتا اس میں بسنے والی عوام کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے تو شہید کی کٹیگری میں فال کرے گا باقی ہماری جو جہادی تنظیمیں ہیں یا خلافت میں بات کرنے والے لوگ ہیں ان بچاروں کا علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے یہ اپنی جذباتیت میں اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے رہتے ہیں ان کے نزدیک تو سنی کا شیعہ کو مار دینا اور سنی کا شیعہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جانا وہ اس کو شہید مانتے ہیں کافروں کے خلاف نہیں اور اگر ہی کافروں کے خلاف لڑتے بھی ہیں تو اس میں بھی نہاک لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں ایک عام کرسچن یا یہودی یا عیسائی کرسچن کا یا ہندو کا کیا قصور ہے کہ اسے مار دیا جائے ہاں میدان جنگ میں جو کوئی آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے پھر اس میدان جنگ میں تو پھر لڑائی اب دو بدو ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہی لکھا جائے گا موسیقی